روزہ کی استطاعت نہ رکھنے والے عموماً دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو مریض ہیں وہ روزہ رکھنے سے حاجز ہیں اور ایسا آدمی جو مریض ہے بیمار ہے اور اس آدمی کی بیماری اس قسم کی ہے کہ اس کو شفا کی امید نہیں ہے ایسی بیماری میں آدمی مبتلا ہو گیا ہے کہ اسے شفایابی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے یا ایسا شخص جو بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ وہ آدمی طاقت نہیں رکھتا ہے تو شریعت اسلامیہ ایسے لوگوں کو رخصت دیتی ہے یعنی وہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو رخصت دی جاتی ہے کہ اگر اس مریض کے لیے کوئی ایسا حکیم اور ڈاکٹر جو مسلمان ہے اپنے پیشے کا ماہر اور حاضق ہے وہ اگر اس مرض کی تشخیص کر دیتا ہے کہ اس بیماری میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے اور ایسے شخص کے لیے روزے میں یہ رخصت دی جاتی ہے کہ وہ آدمی روزہ نہ رکھ کر کے اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے ہیں یعنی وہ آدمی فدیہ دے تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا مریض یا ایسے بوڑھے مرد اور عورت جو بڑھاپا کی ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی یا ایسا مریض جس کو شفایابی کی امید نہیں ہے ایسی بھیانک مرض کے اندر جیسے کینسر میں مبتلا ہو گیا ڈیابیٹیز میں مبتلا ہو گیا یا کسی اور ایسی سنگین ہارٹ ٹیک کے اندر مبتلا ہو گیا یا ایسے امراض میں مبتلا ہوا جو اس کے لئے سخت تکلیف کا باعث ہے روزہ اس کے لئے تکلیف کا ذریعہ ضرر کا ذریعہ یا اس کی بیماری میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس آدمی کے لئے جو ہے شریعت نے یہ راستہ متعین کیا ہے کہ وہ شخص اپنے ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے فدیتاً جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فیتعما مکانا کل مسکینہ تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے روزہ 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 ر